السلام علیکم ملین ایڈو میں ہوں عزاد چاہیوالا یہ بائی جن علی ہیں علی سکل والا بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے یہ میرے ان چند فری لانس جنرلس میں سے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ پیسہ کس طرح کمائے جاتا ہے آج ہی ہمیں سکھائیں گے کہ ایک سلگ یعنی پری فوم بنانے کا جو پلاسٹک کا جو سنسلا ہوتا ہے اس کی فیکٹری کیسے لگائی جاتی ہے برین نیو مچینری ایک کروڑ تیس لاکھ ہی لگتی ہے لیکن سیکنڈ ہینڈ مچینری کا بھی بتائیں گے کہاں سے ملتی ہے کیسے ہم اس کو خرید کے اپنی سستے میں چیز کھری کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم نوے لاکھ ہر سال کس طرح کمائے سکتے ہیں اس سے بھی نوے لاکھ ہر سال ہم کمائیں گے یہ سمتنگ جو پہلے ہمارے ملک میں نہیں تھی سلگ ہوتی کیا ہے پری فوم ہوتی کیا ہے وہ ڈنڈی سی پلاسٹر کی جس سے یہ بوتل بنتی ہے یہ بوتل تو بلو انجیکشن والی مچین بناتی ہے لیکن اس میں جو چیز جاتی ہے وہ پہلے باہر سے آیا کرتی تھی آج یہ پاکستان میں بننے لگ پڑی ہے اور شدید ضرورت ہے ان کیا کہتے ہیں پری فوم کے مشینریز کی فیکٹریز کی ان پاکستان یہ بھی اس سے بنتی ہے یہ بھی اس سے بنتی ہے ہر پلاسٹر کی جو بوتل ہے پری فوم سے بنتی ہے تو آئیں دیکھیں علی سے اگر آپ ایک تغرے سے فریلانس جنرلسٹ ہیں اور آپ ہمیں سکھا سکتے ہیں کہ پیسہ کسی طرح کمائے جا سکتے ہیں کسی کا فیکٹری کا ٹوڑ لے سکتے ہیں کسی بزنسمن کا انٹرویو کر سکتے ہیں اور اس سنسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ پاکستان واقعی زندہ باد تو ویڈیوز.چائیوالا.کم پہ جا گیا ویڈیو سمیٹ کریے اپ تو ٹین تھازن روپیز میں آپ کو دھوں گا پر ویڈیو اسلام علیکم ملینئروں میں ہوں کاشیف علی اور آپ یوٹیوب چینل ازاد چائے والا دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیٹ پری فارم کی فیکٹری کیسے لگے گی اس کے لیے کتنی جگہ چاہیے اور اس کے لیے مشین کون سی چاہیے یہ پورا ان ڈیٹیل بزنس آئیڈیا بزنس ویزیبلیٹی میں آپ کو پچھ کروں گا تو چلتے ہیں بزنس آئیڈیا کی طرف سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ میرے پیچھے انجیکشن مولڈنگ مشین نظر آ رہی ہے اس پہ بہت طرح کی چیزیں بن سکتی ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ ایک ایک پروڈکٹ کے اوپر آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا ابھی صرف پری فارم جو میرے ہاتھ میں ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں پری فارم بنانے کے لیے آپ کو دس مرلے کا ایک ہال چاہیے ہنڈڈ کے بھی ایک ٹرانسفارمر آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اور مشین ایک ون ففٹی ایٹ ٹن کی کپیسٹی ون ففٹی ایٹ ٹن اس کا وزن نہیں ہوتا اس کی کلیمپنگ پاور کو گولتے ہیں جس میں یہ چیز بنتی ہے ایک ڈائی چاہیے جس کو مولڈ بولتے ہیں ایک چلر چاہیے ایک آپ کو کرشر چاہیے اور ایک ہاپر ڈرائر چاہیے یہ ٹوٹل مشینوں کی جو پاسٹ ہے تقریباً تیرہ سے ساڑھے تیرہ ملین کے درمیان ہے آج کی تاریخ میں چونکہ پاکستان میں مشینری باہر سے آتی ہے پاکستان میں نہیں بنتی چائنہ میں بنتی ہے برینڈ نیو سرو ہائیبرڈ مشینیں اچھا جگہ میں نے آپ کو بتا دی مشین میں میں نے آپ کو بتا دی ملے گی کہاں سے مشینری جو ہے اگر آپ نے یوز لینی ہے اول ایکس پہ آپ چلے جائیں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی ایکزامپلز اور اگر آپ برینڈ نیو لینا چاہتے ہیں ہائی ٹیک پلاسٹکس انجنیرنگ بان آف دیم کچھی کمپنی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیز ہیں پاکستان میں آپ گوگل کریں گے آپ کو بہت ساری کمپنیز مل جائیں گی ایمپورٹڈ چائنہ میں اگر آپ علی بابا پہ جائیں وہاں پہ بہت ساری مشینری آپ کو مل جائے گی اپ ٹو یو کہ آپ کہاں سے لینا چاہتے ہیں مارکٹنگ یہ پروڈکٹ بنانے کے بعد آپ نے بیچنی کیسے ہے سوشل میڈیا کے ثروب بیچ سکتے ہیں اب یہ کرش مٹیریل ملے گا کہاں سے اس کا جو روہ مٹیریل ہے وہ آپ کو ملے گا جی دو سو دس روپے سے لے کے دو سو پینتیس روپے پر کیجی کے حساب سے پاکستان میں لوکل مل جائے گا اس جو کے ریسائیکلنگ میں ہوتا ہے پیور لینا چاہیں تو فائف ہنڈڈ پلس کا ریڈ چل رہا ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ کون سی ہے دو سو دس سے دو سو پینتیس روپے پر کیجی یہ کرش آپ کو مل جائے گا مشین میں ڈالیں گے تو لیبر جو چارجز ہے اور جو بجلی کی کسٹ ہے وہ تقریباً ساٹھ ہمپیر لیتی ہے اس میں اوپر بھی شامل ہوتا ہے اور مشین کا لوڈ بھی شامل ہوتا ہے ایک کیجی کے اوپر ایک یونٹ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے 32 سے 35 روپے تک ایک یونٹ کی کسٹ ہے آج کل اس کے اوپر دس روپے آٹھ سے دس روپے لیبر ڈالی جاتی ہے اچھا یہ ون کیجی کی پرائس ہے جو تین سو دس روپے سے لے کے تین سو تیس روپے پر کیجی اس کی سیلنگ پرائس ہے یہ جو ریسائیکلڈ میٹیریل ہے یہ اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے کھانے پینے کی ایشیا میں یوز نہیں کرنا جو بوٹلز پانی کی یا فوڈ کی جتنی بھی چیزیں بنیں گی وہ پیور میٹیریل میں بنیں گے پیور لیں گے تو فائی فنڈر آٹھ سو کلو مال یہ ایک دن میں آپ کو نکال کے دے گی اس حساب سے چالیس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو ایک دن میں تقریباً بتیس آزار روپے کے قریب بنتا ہے آپ تیس لگا لیں بتیس نہ لگائیں تیس کو تیس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ مہینے میں تیس دن آپ نے کام کرنا ہے تیس دن یہ مشین چلتی ہے نون سٹاپ چلتی ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے تو تقریباً آٹھ سے نو لاکھ روپے آپ کی منفلی بچت بنتی ہے تو یہ ہو گیا جی پوری بزنس فیزبلیٹی اور پورا بزنس آئیڈیا اس میں اگر آپ سولر پہ چلے جائیں تو اور بھی سونے پہ سوا گیا وہ بتیس روپے سے کم ہو کے آپ کو وہ بھی بچ جائیں گے تو اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ازاد چائے والا چینل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پہ ہم آپ کو یہ دونوں چیزیں سکھاتے ہیں